اپنے آپ کو دکان دار کہنا چھوڑ دیں اور یہ سورتیہ بھروچی کہنا چھوڑ دیں یہ الفاظ نقصان والے ہیں جو تمہیں قبل میں پریشان کریں گے اور تمہیں وہاں جا کے نقصان کا پتہ چلے گا اور وہاں کچھ نہیں کر سکو گے کچھ نہیں کر سکو گے اللہ نے تمہارا اسلام دانے کے بعد جو کوئی ابن آپ کو کسی اور نصفر سے کہے گا وہ دو زخمیں جائے گا ایک شخص بولا یا رسول اللہ پھر وہ نماز پڑھتا ہو اور روزہ رکھتا ہو آپ نے اشارت فرمایا کہ آج جب بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے مومن رکھا ہے سمیہ تم سارے کے سارے مسلم ہو مومن ہو سمیہ ساروں کو یہ کہہ رہے ہو اسے اتارو دل میں یہ اللہ ہے اللہ پاک جو چاہے گا ہم اسے پورا کریں گے اور ساری دنیا کو اس پہلانے کی محنت کریں گے یہ ہمارا کام ہے جب یہ ہمارا کام ہے تو اللہ پاک اپنی صفات کے ساتھ خود ہمارے ساتھ ہے کسی کا ساتھ ہو دیں گے ضرورت نہیں سمیہے وہ دل اللہ ہمارے ساتھ ہے اب ہم اس کے خلاف اس ساری حکومتیں بھی کہنے پاہیں گے اللہ پاک کیا ہدایت دے گا یہاں کو ختم کر دے گا سب کو ختم کر دے گا تو اسے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بیچاروں کو جتے ہیں یہاں کے رہنے ہیں ساری دنیا میں جو رہنے والے ہیں ان سے کہا گو بھائی دیکھو اسے دل میں اتار لو کہ اللہ ہے اور ہم وہ کریں گے جو اللہ پاک ہم سے چاہے گا اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جسی کے اسے پورا فرمایا اللہ کے چاہنے کو ایسے پورا کریں گا جو یہ کہے گا پھر اقتالہ شانو اسے اپنا چانہ ظاہر فرمائے گا کہ اب یہ کرو اب یہ کرو سمجھے بھائی تو اقتالہ ہر حال میں ہر جگہ ہر وقت ہر وقت حق تعالی شانو پہ کھول لے گا بس ہمارا کام کیا ہے ہمیں سارے آج دیکھو پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا کسی قوم کے لئے کسی ملک کے لئے کسی زمانے کے لئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عالم کے انسانوں کے لئے اس لئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امان لیا خودو با خودوش کے اوپر سارے عالم کے ذمہ داری آگئی مخلیف الرمان ابراہ بردن سے ذمہ دار سبجھتے سارے عالم کے ذمہ داری آگئی مخلیف الرمان اور بردن سے موسیقی